یمار نوری ٹور اینڈ ٹرائیلس لائے ہیں عمرہ کا عیدہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل پیکیج جی ہاں عیدہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیے مدینہ منورہ میں یمار نوری امدہ اور کالٹی سرویس فراہم کرتا ہے یمار نوری ٹور اینڈ ٹرائیلس کا جشنہ آزادی آفار 31 اگس سے خبل بک کرانے والوں کے لیے 2000 روپے تک ڈسکونٹ دیا جائے گا لہٰذا آج ہی بک کرائیے یمار نوری ٹور اینڈ ٹرائیلس ہاشمہ کمپاؤنڈ رائیچو رابطے کے لیے فن نمبر ہے 9886928326 ناظرین نظر بیون ٹیو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارا معاشرہ آج اخلاقی طور پر دوال کا شکار ہو چکا ہے موبائل انٹرنیٹ فیس بک انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلات فارم کے ذریعے گرہوں محلوں اکثر و بیشتر مقامات پر بے ہیائی عام ہو گئی ہے آج بڑھتی ہوئی اریانیت جوا منشیات کی لط live in relationship ہمجنس پرستی جسم فروشی جیسی براہیاں ایک جانب معاشرے کے گرتے ہوئے اخلاقی معیار کی اکاسی کر رہے ہیں تو دوسری جانب اخلاقی سماجی حیاتیاتی سطح پر بے شمال مسائل پیدا کر رہے ہیں نوجوان نسل بھٹک رہی ہے خاندان اجر رہے ہیں سماج کے حالات تشویشناک ہو چکے ہیں ایسے میں معاشرے کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے اور کئی ایک مسائل کی ایک سوئی کے لیے جماعت اسلامی ہن نے ایک مہیم کا آغاز کیا ہے جس کا نام اخلاقی محاصن آزادی کے زامن دیا گیا ہے یہ مہیم اکم سبتمبر سے تیس سبتمبر تک اینے پورے ایک ماہ تک چلے گی یہ تمام جانکاری جماعت اسلامی ہن کی شعبہ خواتین کی ریچور کی ذمہ داران نے دی انہوں نے آج ریچور شہر کے کرتران میں واقع اسلامی سنٹر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مختلف اقراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اخلاق کو پروان چڑھانا اس مہیم کا اصل مقصد ہے یہ مہیم ایک سبتمبر سے تیس سبتمبر تک اینے پورے ایک ماہ تک چلے گی اس مہیم سے خصوصی طور پر جماعت اسلامی ہن کے شعبہ خواتین کی کارکنان جڑی رہیں گی اور وہ مختلف سیمپوزیم مناخت کرائیں گے خواتین کے لئے استعمال سکول کالج میں لیکچرز انفرادی ملاقاتیں سماج کی معروف شخصیات سے انٹریو بیٹس وغیرہ لے کر سوشل میڈیا کے ذریعے عام کرنا تحریری تخریری مقابلے پوسٹر ڈیزائننگ افثانہ نویسی وغیرہ کے انعامی مقابلے ہوں گے امت کی نوجہان خواتین میں سورہ نور کا متعلق اور اس پر خواتین کی نازمہ شمی مننسا کے علاوہ شبہ خواتین کی اسٹینٹ سیکریٹری ہمیرہ گلز اسلامی کاروینشن کی امیر مقامی آئرہ فاطمہ اور دیگر بھی موجود تھیں اس موقع پر اس مہم کے لئے تیار کیے گئے پوسٹرز کانفلنٹس اور دیگر تشیری اشاہ کا بھی اجراء کیا گیا شمی مننسا نازمہ شبہ خواتین جماعت اسلامی ہن کرناڈکہ رائچور شبہ خواتین جماعت اسلامی ہن رائچور یونیٹ کی جانب سے میں آپ سب کا اس پریس کانفرنس میں خیر مہتم کرتی ہوں آج ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شامل ہونے کے لئے آپ سب کا شکریہ ہم آپ کی موجودگی کی دل کی گہراغیوں سے اپریشیٹ کرتے ہیں چاہے آپ یہاں بطور ریپورٹر، صحافی، اکیامرہ اپریٹر اہم واقعات کو عوام تک پہنچانے کے لئے آپ کی محنت اور لگن خابین ستائش ہے ہم ایک اچھے ماہور میں اس سیشن کی شروعات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس مہم اس مہم کی تعلق سے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکیں ایک بار پھر آپ حضرات کا یہاں تسریف لانے اور آپ کی صحافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا شکریہ چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم اپنی ایک نئی ملکگیر مہم کا تعارف کروانے کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کا احتمام شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہن نے کیا ہے آخر میں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس مہم کی کامیابی کے لئے اور سماعت میں صالح تبدیلی لانے کے لئے آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اب میں بہن ہمارہ صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مہم کی وضاحت فرمائے سب سے پہلے دوبارہ آپ تمام صحافیوں کا خیر مقدم کرتی ہوں جو مدعا ہمیں آپ کے سامنے آج رکھنا ہے وہ اس طرح ہے کہ حال ہی میں ہم نے ملک کے عزیز کی آزادی کا 78 جشن بڑے جوش و خروش سے منایا ہے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ملک کے باشدگان کو حقیقی آزادی محسر ہے سماجی حالات اور معاشرے میں کس حد تک آزادی کا تصور پایا جاتا ہے انسانی حقوق کا عالمیہ کے مطابق انسانی حقوق کے عالمیہ کے مطابق آزادی کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی کے لئے ضرر رسا نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے استعماری طاقتوں نے تہذیبی اور معاشی سطح پر انسانوں کی آزادی چھین لی ہے انہیں غلام بنا دیا ہے میار زندگی اور مساوات گلیمر کے نام پر سرمایہ دارانہ جال میں انہیں پھسا کر ان کے جسم ہی نہیں بلکہ ذہنوں کو بھی غلام بنا دیا گیا ہے سرمایہ دارانہ خوتوں کے منصوبوں نے جدید دور کو مساوات اور آزادی کا جہنسہ دے کر گمراہ کیا ہے موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے گھروں اور محلوں اور ہر مقام پر بے حیائی آم ہو گئی ہے آج بڑھتی ہوئی اریانیت، جوہ، شراب اور منشیات کی لط لیو ان ریلیشنشپ، ہم جنس پرستی اور جسم فروشی جیسی برائیاں ایک جانب معاشرے کے گرتے ہوئے اخلاقی میار کی اکاسی کر رہی ہے تو دوسری جانب اخلاقی، سماجی اور حیاتی آتی سطح پر بے شمار مسائل پیدا کر رہی ہے نوجوان نسل بھٹک رہی ہے خاندان اجڑ رہے ہیں سماج کے حالات تشویشناک ہو گئے ہیں ان حالات کے تناظر میں سماجی بیداری لانے اور ان حالات کی اصلاح و بہتری کے لیے شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند نے پورے ملک میں ستمبر ایک تا تیس دوہزار چوبیس کو ایک ماہ طویل محیم منانے کا عظم کیا ہے اس محیم کا عنوان ہے اخلاقی محاصن آزادی کے زامن انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے مورالیٹی اس فریڈم کہ موضوع کے تحت ہم یہ محیم بنائیں گے اس محیم میں شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند نے اس شعور کو پروان چڑھانے کا عظم کیا ہے کہ عام انسانی زندگی کی خوشگواری و خوشحالی اخلاقی زابطوں کی پاسداری ہی سے ممکن ہے نوجوان نسل کو آزادی کے غلط تصور سے آگاہ کرنا اور اس سے بچانے کی کوشش کرنا اس محیم کا اہم مقصد ہے خصوصاً مسلمانوں میں خوران و سنت کی روشنی میں اسلام کا صحیح فہم بیدار کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے پر آمادہ کرنا پیش نظر ہے تاکہ ایک طرف وہ خدا اور رسول کی پسنددہ طرز زندگی گزار کر سرخ روح ہو سکے اور سماج کے لیے ایک اچھا نمونہ بن سکے محیم کے دوران مختلف پروگرامز کا انعقاد ہوگا جیسے کہ بین المذاہب سمپوزیم جس کا عنوان رہے گا مذہب میں اخلاقی اخلاقیات کا تصور خواتین کے لیے اجتماد سکول کالیجز میں لیکچرز انفرادی ملاقاتیں سماج کے معروف شخصیات سے انٹرویو بائٹس لے کر سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیا جائے گا تحریری و تقریری مقابلے پوسٹر ڈیزائننگ افثانہ نویسی وغیرہ کے انعامی مقابلے ہوں گے امت کی نوجوان خواتین میں سوریہ نور کا متعلق اور اس پر کوئس کے مقابلے کروائے جائیں گے اس محیم کی تشہیر کی سلسلے میں شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کرنا ٹکا کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ٹوئنٹی نائمت کو منقض ہونی تھی جو آلیڈی ہمارے ہلکے میں یعنی بینگلور میں بیفٹ کے اندر منقض ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس محیم کا افتتائی پروگرام شروع ہوگا ڈاکٹر محمد ساد بیلگامی جو جماعت اسلامی کے سٹیٹ لیول ذمہ دار ہیں ان کی صدارت میں یہ افتتائی پروگرام منقض ہوں گے ریاست کے دیگر شہروں میں جیسے بیلگام بھٹکل منگلور اڑپی کپل رائچور گلبرگا وغیرہ میں شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کرناٹکہ کی جانب سے اس کے مختلف ذمہ دار خواتین اس تفہیم کی تشہیر کریں گی اور پریس کانفرنسز خطابات وغیرہ کریں گی تو یہ ہمارا مختصر پروگرام ہے میڈم یہ بتائیے کہ آج کے دور میں جو خاص پرک میں موجان لڑکیاں جو ہٹک رہی ہیں جو غیر لنکوں کے ساتھ جنگے گرستی پر رہی ہیں اور کئی چیزیں ہیں اگر اگر آپ جو بھگاں کرا لے اس میں جو نوجان لڑکیاں کو ایک صحیح تربیہ دیں گی تو ہو سکتا ہے وہ لڑکیاں صحیح راستے پر آئے اس مہین پر آپ کی کام کر رہے ہیں یہ بات آپ کس لڑکیاں ایمان اسلام چھوڑ کے مزرک کو اپنا رہے بہت سب سے بڑا سبتہ مسئلہ ہے اس لئے سماعت جی 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 تو پہلے جناب کا سوال کا نواب دیتی ہوگا یہ ایکچلی سب سے پہلے تو ہمارے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا ہمیں یہ کرنا ہے کہ مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے بلکہ پورے سماج کا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں اس کے شکار ہیں لیکن یہ جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ لڑکیوں ہی کو ہمیں تربیت دینا ہے اس کو بھی تھوڑی سی ہمیں تبدیلیز میں لانی پڑے گی ہمارے ساتھ ہماری جی آئے وہ گرلز اسلامیک آرگنیزیشن کی صدر افرا موجود ہیں یہاں اور ان کے تاؤن سے ہم کالیجز وغیرہ میں سکولز میں لیکچرز منکت کریں گے جس کے اندر ہم بچوں کو نولیج دینے کی کوشش کریں گے ایجوکیٹ کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہم بتائیں گے اس ماحول کے کیا کیا ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم چینجز لانے کی ان کے اندر کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے سلسلے میں میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ اس مہم کا انوانی یہی ہے کہ ہمارا آزادی کی زامن اقلاقی محاصن ہے تو آزادی کی زامن ہیں تو ہمارے نوجوان نسلوں میں ہم جائیں گے کالیجز میں ہم الگ الگ طرح کے پروگرامز رکھے ہیں اس میں کامٹیشنز رکھے ہیں دیبیٹس رکھے ہیں اور لیکچرز رکھے ہیں الحمدللہ اس مہم میں تو باقیدہ یہ لے کر ہم ان تک پہنچیں گے اور آزادی کے حقیقی مطلب کو ہم سمجھائیں گے ان کو آزادی حقیقی اصل میں آزادی آج ہماری نوجوان نسل کیا ہے آزادی کے غلط تصور کو لے کر میرا جسم میری مرضی میری زندگی میری مرضی یہ ہے نا اس چیز کے ہم آویرنس ان کے اندر لائیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ ہمیں اپنی نفس کے غلامی سے بچنا ہے اصل آزادی اخلاق کی پازداری میں اخلاق بہترین اخلاق کو اختیار کرنے میں اصل آزادی ہماری ہے لیکن آج ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ بے لگام آزادی بے قید آزادی حدود کے کو پار کرنا آزادی اس تصور کو یہ غلط تصور ہے یہ آزادی اصل آزادی نہیں ہے اصل آزادی یہی ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھے غلط چیز کو غلط سے سمجھے یہ اصل آزادی ہے یہ ہم آویرنس لانے کی کوشش کریں کہ اس کے ذریعے ہم خاص کر ہمارا ٹارگٹ کالیجس میں ہیں ہم نوجوان نسل میں ہیں لڑکے لڑکیوں دونوں میں بھی ہے تو ہم وہاں پر جا کر اپنی اس بات کو رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ پہلے تو ہم ایک افتتاحی پروگرام کریں گے جس میں یہ مہم کا تعریف دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم کے پروگرام میں جو ہے سورہ نور جس میں ہے نا اس کی تفصیل تفہیم کمبل صحیح ہے کر کے وہ پورا سمجھانے کے بعد جو ہے شروع ہو گیا ہے پروگرام ہمارا آن لین اور اس میں جو ہے کوئیز رکھے کیڑر میں ایک رکھیں گے اور عوام خواتین جو ہے ان کے سامنے بھی یہ ساری باتیں رکھے جو اس میں مذہب اخلاقی محصن ہے نا ہمارے اخلاقی باتیں ہیں نا سورہ نور میں ان کے سامنے بھی تفصیل سے رکھے ان سے بھی کوئیز کر لیں گے اس کے بعد جو ہے کالیجس مدارس میں ابھی بتائیں نا جو جو ٹاپکس ہیں اس میں جو ہے ہم مخابلے رکھ رہے ہیں انعامی مخابلے رکھ رہے ہیں اور پھر جو ہے کارنر میٹنگز رکھ رہے ہیں ٹی پارٹیز رکھ رہے ہیں اور ڈرینگ روم میٹنگ رکھ رہے ہیں اور جو ہے ایک عام خطاب بھی رکھیں گے اس کے تعلق سے یہ سارے کام ہم کر رہا رہی ہے کوشش تو کر رہا ہے ایک اس میں وضاحت میں یہ دینا چاہتی ہوں کمیونٹی کے لئے کمیونٹی کے لئے نہیں ہے چونکہ یہاں آپ اردو پیپر سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کمیونٹی کے بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری مہم کمپلیٹ انسانوں کے لئے ہے کیونکہ اسلام کا مخاطب بھی ہر انسان ہے اور مسائل کے گھیرے میں بھی تمام انسان آتے ہیں تو اس کے لئے ہم پورے انسانوں کو اس کے اندر مخاطب کر رہے ہیں اور ایک بات جو آپ پوچھ رہتے ہیں مخلوق تعلق سے تو یہ ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے شکروں میں جو مینجمنٹس ہیں سکولز چلا رہے ہیں وہ لوگ خاص طور پر خیال رہے ہیں کہ گرلز کے لئے ایلگ کالیج 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 یہاں پر کیا ہے مالبونی مسلم مینجمنٹس میں بھی سکولز جو شروع ہو رہے ہیں تو مخلوق تھی شروع ہو رہے ہیں آج کال تو اس کے بجانے جی دیگری کالیجز ہے جی دیگری کالیجز ہے اس سواستے یہ خیال رکھیں ہیں موسیقی